ہلو بھائیز ویلکم تو ڈیکی ایسر یوٹیوب چینل اور گائیز آج کے سیڈیو میں میں کمپیر کرنے والا شاومی ریڈ بی نوٹ 4 کو شاومی ریڈ بی وائی فن کے ساتھ میں اور بتاؤں گا دونی فن میں آپ کو کیا ڈیفرنس ملتا ہے دونوں فن میں سے آپ کو کون سا پرچیس کرنا چاہیے سوچل ایویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فنس ریڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں یہ کمپیرزن جو ہے وہ 8 پوائنٹ کے ساتھ میں کور کروں گا اور بتاؤں گا دونوں میں آپ کو کیا ڈیفرنس ملتا ہے اور دونوں میں سے آپ کے لئے کون سا بیٹر رہے گا تو 8 پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتے ہو کیا کچھ میں کمپیر کرنے والا ہو تو پہلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بیڈلین ڈیزائن کمپیر کروں گا ٹھیکنڈ پوائنٹ ڈسپلی، ٹھرڈ پوائنٹ پروسیسر اور جی پیو، ٹھیکنڈ پوائنٹ ریم اور سٹوریج ٹھیکنڈ پوائنٹ کیمرا، ٹھیکنڈ پوائنٹ سنسر، ٹھیکنڈ پوائنٹ انڈرویڈ ورجن اور یو آئی اور لاسٹ پوائنٹ جو 8 ہے وہ کمپیر کروں گا بیٹری لائف کو تو گائز چلے کمپیرزن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر دونی فون کے بیلو ڈیزائن کی تو گائز وائی ون کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو میٹل جیسا یونی بوڈی ڈیزائن دیکھتا ہے بٹ گائز یہ پورا پولی کاربونیٹ ہے، تھوڑا پلاسٹک کا بناوا ہے یہاں پر کوئی میٹل کا یوز نہیں کرے گے یہ جو فریم ہے وہ بھی آپ کو پلاسٹک کی ملتی ہے بٹ گائز یہاں پر آپ کو جو کالیٹی ہے وہ اچھی خاصی مل جاتی ہے اور جو ویٹ کی بات کریں تو گائز بہت ہی آپ کو لائٹ ویٹ والا ڈیوائس دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہی بات کرتے ہیں شاومی ریڈ می نوٹ فور کی تو گائز یہاں پر آپ کو میٹل کا یونی بوڈی ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹاپ اور بوٹم میں آپ کو پلاسٹک پوشن دیا گیا بٹ جو باقی کا یہ جو پورا پورشن ہے وہ آپ کو میٹلک بنا پلس بٹن بھی آپ کو میٹل کے دیئے ہوئے گئے تو گائز ان ٹامس او بل کولیٹی ڈیفینیٹلی بوٹ آر پریٹی گوڈ بٹ یہاں پر آپ کو ریڈ می نوٹ فور میں زیادہ پریمیم بل کولیٹی مل جاتی ہے ایس کمبیٹو شاومی ریڈ می وائی ون سے سیکنڈ پوائنٹ کی بات کرتے تو یہاں پر ہے دونوں فون کا ڈسپلی گائز دسپلی کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کو دونوں فون میں 5.5 انچ کا دونوں فون میں 5.5 انچ کا ڈسپلی ملتا ہے بٹ گائز جو ریزولوشن ہے وہ ڈیفرینٹ ہے یہاں پر ریڈ می نوٹ فور میں آپ کو مل جائے گا 5.5 انچ کا فول ایچ ڈی وی ریزولوشن والے ڈسپلی 401 کا پی پی آئی بھی مل جائے گا وہیں بات کرتے گائز ریڈ می وائی ون کے ڈسپلی کی تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا 720p کا ریزولوشن اور پی پی آئی جو ہے آپ کو 267 کی مل جائے گی برائٹنس کی بات کرتے تو گائز دونوں ہی فون کا بہت زیادہ برائٹ ڈسپلی اور یہاں پر وی اینگل کی بھی بات کرتے تو دونوں ہی فون کا بہت اچھا وی اینگل ہے کیونکہ یہ دونوں ہی فون میں ڈسپلی آتا ہے تو گائز پی پی آئی کی بات کرتے تو گائز ریڈ می نوٹ فون میں آپ کو زیادہ ملے گا اور اگر آپ نیکیڈ آئیس سے نزدیک سے دیکھتے ہو گائز تو یہاں پر آپ کو تھوڑا پکسیلیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ریڈ می وائی ون میں وہی ریڈ می نوٹ فور کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو شارپ اور کلیر ڈسپلی مل جاتا ہے اس کمبیٹو وائی ون کے تو گائز دونوں ہی فون کا ڈسپلی اچھا ہے بڑt آپ کو وائی ون سے تھوڑا بیٹر ڈسپلی ملتا ہے ریڈ می نوٹ فور میں تھرڈ پوائنٹ کی بات کرتے تو گائز یہاں پر پروسیسر اور gpu تو یہاں پر آپ کو ریڈ می نوٹ فور میں مل جائے گا colcom snapdragon 625 کا پروسیسر gpu کی بات کرتے تو یہاں پر repentance 506 کا gpu دیکھنے کو مل جائے گا وہی بات کرتے ہیں ریڈ می وائی ون کے پروسیسر کی تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا colcom snapdragon 435 کا پروسیسر اگر یہ بھی ایک octagor کا پروسیسر ہے اور gpu کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کو adreno کا 505 کا gpu مل جائے گا تو گیس دونوں میں سے کون سا پروسیسر اور GPU اچھا ہے تو گیس ڈیفینیٹلی آپ کو Snapdragon 625 کا جو Redmi Note 4 میں وہ توڑا پاورفول ملتے ہیں بڑھ گیس GPU تو دونے میں ہی پاورفول ہے تو gaming experience آپ کو دونے فون میں بیٹر ملے گی بڑھ گیس ڈیٹو ڈیوز میں آپ کو دونے فون میں کوئی بھی لیک وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا بڑھ گیس اگر آپ بہت زیادہ heavy task کر رہے ہیں تو ریڈمی نوٹ 4 تھوڑا فاس کر لیتا ہے اس کمبیٹو شاومی ریڈمی Y1 سے بات کرتے ہیں یہاں پر ایم آس ٹویس کی تو یہاں پر گائز دونوں کے تین ویرینڈ میں لانچ ہوئے دونی فون تو یہاں پر جو Y1 ہے وہ آپ کو لائٹ والا ویرینڈ آتا ہے ایک 2GB 16GB جو آپ کو 7000 میں ملتا ہے 3GB 32GB جو میں نے یہاں پر لیا ہو وہ 3GB 32GB یہ آپ کو مل جائے گا 9000 کی پرائس پوائنٹ پہ اور جو 4GB 64GB وہ آپ کو مل جائے گا 11000 کی پرائس پوائنٹ پہ ہیں اور یہاں پر اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو dual sim plus memory card کا support مل جاتا ہے وہیں بات کرتے ہیں شاومی ریڈمی نوٹ 4 کی تو یہ بھی تین ویرینڈ میں آتے ہیں 32GB plus 2GB 10,000 میں ملے گا 32GB plus 3GB آپ کو اگر یہاں پر اس کا ریٹ تھوڑا کم ہو گیا یہ بھی آپ کو 10,000 میں مل جائے گا 3GB ویرینڈ پلس یہاں پر جو اس کا 64GB ویرینڈ ہے وہ تو آپ کو 12000 کی پرائس پوائنٹ پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو پرائس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے 3GB 32GB میں دونہی فون میں 1000 کا سیف ڈیفرنس ہے تو گائز پر یہاں پر آپ کو جو ریڈمی نوٹ 4 میں آپ کو ہائی ویڈ سلوٹ ڈیکھنے کو ملے گا مطلب اگر آپ dual sim use کر رہے تو آپ کو memory card کا الگ سے سلوٹ نہیں دیا ہوا ہے تو گائز یہ RAM اور storage کی معاملے میں شاومی کا Y1 تھوڑا آگے نکل جاتا ہے as compared to Xiaomi Redmi Note 4 سے تو گائز 5th point کی بات کرتے تو گائز یہاں پر دونہی فون کا camera تو camera hardware کی بات کرتے تو گائز یہاں پر آپ کو back میں دونہی فون میں 13 megapixel کا camera مر جاتا ہے پر یہاں پر جو شاومی کا Y1 ہے یہاں پر آپ کو جو aperture ہے وہ 2.2 کا ملتا ہے وائی Redmi Note 4 کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو F2.0 کا aperture ملتا ہے اور گائز quality میں نے دونہی فون کی دیکھ چکا ہو تو گائز especially اگر بات کریں دونہی فون کے daylight images کی تو یہاں پر آپ کو slightly better ملتا ہے Redmi Note 4 میں as compared to Xiaomi Y1 سے low light image کی بات کرتے تو گائز دونہی فون struggle کرتے دونہی فون میں آپ کو grainy اور noisy images دیکھنے کو مل جاتی ہے but گائز پھر بھی still Redmi Note 4 کا camera تھوڑا better slightly better آپ بول سکتے ہو Y1 کے rare camera سے اور گائز front facing camera کی بات کرتے تو definitely یہاں پر Y1 بہت آگے نکل جاتا ہے گائز Y1 کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کو 16 megapixel کا camera مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو flash بھی مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو Xiaomi کے phone میں 5 megapixel کا camera ملے کا یہاں پر کوئی flash وغیرہ نہیں دیا ہے اور گائز quality کی بات کریں تو Xiaomi Redmi Note 4 کہیں بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے as compared to Y1 کے front facing camera سے Y1 کا front facing camera بہت اچھا camera ہے یہ ایک selfie centric phone ہے so definitely آپ کو front facing camera Y1 میں بہت اچھا مل جاتا ہے as compared to Redmi Note 4 سے تو گائز rare camera آپ کو slightly better ملتا ہے Redmi Note 4 میں front facing camera آپ کو Y1 میں تھوڑا better دیکھنے کو مل جائے گا six point کی بات کرتے تو گائز sensor تو گائز sensors کے معاملے میں دونے ہی phone میں سبھی طریقے کے sensor مل جائیں گے accelerometer sensor proximity sensor embed light sensor gyroscope compass eye blaster fingerprint sensor آپ کو دونے میں back میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور گائز eye blaster آپ کو top میں دونے ہی phone میں دیکھنے کو مل جائے گا اور گائز fingerprint sensor کی speed کی بات کرتے تو گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے click کرو open click open click open تو گائز دونوں کا یہ بہت ہی responsive اور fast fingerprint sensor ہیں تو دونے ہی fingerprint sensor میں آپ کو کوئی problem نہیں ہونے والی اور sensors بھی آپ کو دونے ہی phone میں سبھی طریقے کے مل جاتے ہیں 7 point کی بات کرتے گائز تو یہاں پر ہیں android version اور ui تو یہ بھی آپ کو almost same مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پر redmi note 4 میں بھی 7.0 کا update آ چکا ہے MIUI 9 run کر رہے ہیں اور گائز یہاں بھی آپ کو android 7.1.2 out of the box مل جاتے MIUI 9 cache میں بھی update آگئے مدب support کی بات کرتے ui کی بہت اچھا smoothly run کرتے اور جو ab loading time بگرہ بہت ہی fast تو یہاں پر ui اور skin میں بھی آپ کو کوئی difference نہیں ملتا ہے دونے phone میں lastly بات کرتے ہیں یہاں پر battery life کی تو یہاں پر story completely change ہو جاتی ہے یہاں پر redmi note 4 میں آپ کو مل جائے گی massive 4100 damage کی battery وہ ہی بات کرتے ہیں y1 کی تو یہاں پر آپ کو مل جائے گی 3080 damage کی battery definitely redmi note 4 کی battery بہت اچھی چلتی ہے as compared to y1 سے اگر میں آپ کو roughly idea دوں تو suppose اگر آپ y1 use تو normal to moderate use پہ تو یہاں پر ایک دن کی battery backup آپ کو اس میں مل جائے گا وہیں بات کرتے ہیں redmi note 4 کی تو آپ کو y1 میں جو ایک دن کا battery backup ملے گا جو uses پہ وہ آپ کو redmi note 4 میں دیر دن کا وہی backup دے دے گا as compared to redmi y1 سے یہ تا دونوں phone comparison دونوں phone میں سب کو کونسا لینا چاہے یہ دونوں phone میں سے کونسا value for money ہے تو guys اگر real بات کر جائے تو دونوں ایک phone value for money ہے دونے ہی جو model ہیں الگ الگ audience کو target کرنے کے لئے specially y1 کی بات کریں تو یہ اس کے لئے یہاں پر y1 launch اور redmi note 4 کی بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں دونوں phone میں اچھی ہو جائے گا سب سے پہلے point کی بات کرتے ہیں ڈسپلے کے معاملے بھی redmi note 4 آگے پروسیسر اور gpu کے معاملے بھی redmi note 4 آگے ram اور storage کی معاملے میں یہاں پر y1 آگے کیونکہ یہاں پر آپ کو dedicated micro sd card کا slot مل جاتے ہیں پلس یہاں پر بات کرتے ہیں cameras کی تو camera آپ کو rear camera slightly better ملگا redmi note 4 میں but جو front facing camera وہ آپ کو y1 میں تھوڑا better دیکھنے کو مل جائے گا بات کرتے ہیں یہاں پر senses کی تو دونوں phone میں آپ کو سبھی ترقی کے sensor مل جائیں گے اور android version اور ui بھی آپ کو دونوں phone میں same مل جائے گا battery life کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر redmi note 4 آگے guys over all اگر آپ بڑھا کے redmi note 4 لے سکتے ہو تو اچھی choice رہ گی اگر آپ کو selfie camera سے اتنا مائنہ نہیں رکھتا ہے بڑھا guys اگر آپ کو selfie camera اچھی ہے تو definitely آپ y1 جا کے لے سکتے ہو تو guys یہ تھا دونوں phone کا comparison تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like share subscribe کرنا مد بولنا ملتا آپ سے ایک لئے کسی ویڈیو میں جب تک کے لئے thank you